اسلام علیکم ایو ویڈیو ویڈیو نمبر نائن کے ساتھ آپ کی طرف میں آذر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو موسٹ ویٹڈ کلیکشن جو ہے سارا ہوں کلیکشن اتحاد کی وہ دکھانے لگا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک میری چھوٹی سی بات ضرور سن لیجئے گا خاص طور پر کراچی کے جو کسٹمرز ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹی سی ایس والے جو کیش آن ڈیلیوری کے پارسلز ہیں وہ موسٹ ویڈیلیور نہیں کرتے دفتر میں رکھے ہی وہاں سے واپس بیچ دیتے ہیں کیونکہ اید کا راش زیادہ ہو جاتا ہے تو کیش آن ڈیوری پر آپ کو پتا ہے کہ موسٹ ویڈی کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ ڈیفرنٹ سیلرز کے جو کسٹمرز ہیں وہ آگے سے نسیب نہیں کرتے تو ٹی سی ایس والے جانے کا مسئبت ہی نہیں کرتے تو وہ وہیں پر رکھے دو تین دن میں پارسل واپس کر دیتے ہیں کراچی میں مجھے کافی کمپلین آرہی ہے تو آپ لوگ کیا کریں کراچی سے بھی آرہی ہے اور دوسرے کچھ سیٹی سے بھی آرہی ہے اگر ہو سکے تو مجھے آپ جو پیسے ہیں وہ اس کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں پہلے تو جو پیڈ بارسل ہوتا ہے اس کو وہ ڈیلیور کرتے ہیں لازمی کیونکہ انہیں بتا ہوتا ہے کہ یہ کسٹمرز نہیں کرے گا یہ نمبر ون دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ڈیلیوری ہے وہ گھر پہ گرنڈیڈ ہو جاتی ہے کیا کر رہے ہیں یا تو کسٹمرز کو دفتر جا کے پاسل رسیب کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ گھر میں آتی ہی نہیں ہے جانبوجھ کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ کسٹمر گھر پہ نہیں تھا یا اس نے لینے سے انکار کر دیا تو اگر آپ مجھے پہلے پیمنٹ کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے آپ کو گھر بیٹھے ڈیلیوری ہو جائے گی اچھا اس کا بٹا جو ہے وہ شیفون کا ہے بیمبر شیفون کا تو باقی میرے ریٹس وغیرہ اب اس کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ریٹس ہیں اتحاد کی سارنگ کی سٹرائم پہ بٹے پہ بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیفٹی ہو جاتی ہے پارسل ریٹرن نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا پارسل ریٹرن نہیں ہوا آپ کراچی سے ہیں سپیشلی تو آپ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی پیسے بھیجنے والا نہیں ہے یا کوئی بھی مجبوری ہے تو اس میں میں بھیج دوں گا لیکن اگر آپ کا پارسل چاہے ٹی سی ایس کی وجہ سے ریٹرن ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے یا ٹی سی ایس والے کرتے نہیں ہیں یا جو بھی سیچویشن بنی ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دوبارہ کبھی بھی پارسل نہیں بھیجوں گا کچھ بھی ہو جائے چاہے اس کے بعد آپ مجھے کیش بھی دیں گی تو کیش میں آپ کو پچھلے جو پارسل کے دو سور پیر ڈیلیوری چارجز یا جتنے بھی ویٹ کے حساب سے ہوں گے آپ کو وہ بھی مجھے پی کرنے پڑیں گے تب جا کے میں آپ کو وہ پارسل بھیج دوں گا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے رسک لینا چاہیں تو لے رہیں میں آپ کو پارسل بھیج دوں گا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اگر ایک دفعہ بھی پارسل ریٹرن ہوا آپ کے اڈریس سے تو پھر میں دوبارہ اچھا ہے وہ کسی اور سیٹی کا بھی بندہ ہو تو پھر میں دوبارہ اس پہ بلکہ اس کا نمبر ہی بلوگ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اب کام ختم کر رہا ہوں تو مجھے کسٹمرز کا بھی زیادہ لالچ نہیں ہے کہ میں کو کسٹمرز جو میرے ساتھ اچھا چل رہا ہے ریبورو چل رہا ہے اس کے ساتھ میں چلتا ہوں یہ ویلڈ پٹھا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہائی کالٹی کولیکشن ہے اس کی اطحاد کی اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلے میں یہ بات کلیر کر لوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے جہاز کیش کا تو اس منت کا میرا لیمٹ جو ہے وہ فن ہے اکاؤنٹ کی اس میں پیسے نہیں آ رہے لیکن یہ ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے مجھے بھیج سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ کی اپلیکیشنز آج کل ہر بندے کے پاس موبائل پہ ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے بھیج دیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹینشن فری ہو جاتی ہیں آپ کو گھر بیٹھے پارسل ڈیلیور کریں گے ٹی سی ایس والے کیونکہ کیش آن ڈیلیوری میں یہ مسئلہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں انہوں نے بھی برکتیں لوٹ نہیں ہوتی ہیں رمضان کی رحمتیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ روضہ رکھ کے اپنا کام ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بیٹھ کے وہ لکھ دیتے ہیں اوپر کے پارسل ڈیلیور نہیں ہو سکا اڈریس غلط تھا یا کسٹمر نے لینے سے انکار کر دیا یا جو بھی ریزن ہو وہ پارسل مجھے واپس مل جاتا ہے میری جو ہے وہ ڈیلیوری چارجز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کے ساری چیزیں اوریزن ہیں ٹراؤزر بھی بھٹا بھی ہر چیز اس کا بھی ویمبر شیفون کا بھٹا ہے تو یہ تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ تھی سپیشلی کراچی کے جو کسٹمرز ہیں ان سے اگر آپ کا ایک بھی پارسل ریٹرن ہو گیا اب بعد میں میں نے کوئی بات نہیں سننی کیونکہ میرا جو ہے آرڈی ہے میں بہت چیپ دے رہا ہوں کپڑے تو اس میں مجھے اور اس میں کو جائش نہیں ہے کہ میں پارسل ریٹرن لے کے پھر دوبارہ دوبارہ ان کو بھیجتا ہوں آگے چار نمبر دکھا رہا ہوں اچھا یہ جو کلیکشن ہے سارنگ اتحاد کی اوریجنل پیکنگ کے ساتھ اوریجنل موڈل پچر کے ساتھ اوریجنل پرائس اس کی تین ہزار روپے ہے آج اس دفعہ کی جو کلیکشن ہے دو ازار اکیس کی وہ بتیس سو روپے میں یہ سیل کر رہے ہیں آپ اوڈٹ سے چیک کر سکتے ہیں اس کی اوریجنل پرائس تین ہزار تھی لیکن میں نے یہ آرڈی ڈسکاؤنٹ پر سیل کیا تھا پچیس سو روپے میں آج سیلز میں کلیرل سیلز میں آپ کو ہی ملے گا بائیس سو روپے میں صرف اور صرف ڈیلیوری فری کے ساتھ بہت ہائی کوالٹی یہ کلیکشن ہے اور اس میں بھی میں صرف اور صرف ڈیلیوری کسٹمرز کو ہی پریورٹی دے رہا ہوں یہ بھی ویلڈ پٹے کے ساتھ ہے نئے کسٹمرز کو جو بلکل برینڈ نیو کسٹمرز ہیں ان کو میں ویسے بھی سیلز میں کوئی چیز نہیں دے رہا کوششی ہی کرتا ہوں کہ میں پرانے کسٹمرز کیونکہ اس میں مرے پاس گنجائش نہیں ہے ریٹرن لینے کی ایک تفہ بھی پارسل ریٹرن ہوا چاہے وہ ٹی سی ایس کی وجہ سے ہو چاہے کسٹمر کی وجہ سے ہو تو پھر میرا اس میں جو بہت زور لاؤس میں چلا جاتا ہے کیونکہ مجھے ٹی سی ایس والے دو سو رپیا ڈال دیتے ہیں تو اس لئے کوشش یہ ہی کریں کہ اور یہ جتنے بھی میرے ریگولر کسٹمرز ہیں جتنے بھی میں نام نہیں لیتا ہوں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ضرور یہ یہ ایک ایک دو دو پیسیز رہ گئے ہیں یہ کالٹی نہ چھوڑیئے گا بائیس سو رپے میں یہ بلکل سمجھ لیں کہ فری ہے مزید اتحاد کے اوٹلٹ پر جا کے ان کی اس طفل بھی کلیکشن چک کر لیجئے گا باتیس سو رپے میں اس سارا کلیکشن بلکہ اوٹلٹ پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ویب سیٹ سے چک کر لیں اس کا وائل دوپٹہ ہے اس میں کچھ جو ہیں ان کے ساتھ بیمبر دوپٹے ہیں بیمبر شیفون کچھ کے ساتھ اور جو سیل کرنا چاہتی ہیں نڑکیاں ان کے لئے بھی بہت اچھی اپرچورٹی ہے آپ کو ایزیلی ایزیلی یہ ستائیسو اٹھائیسو رپے میں آپ اس کو قیمت دکھا کے سیل کر سکتے ہیں اور کپڑے میں کوئی آپ کو کمپلین کا چکر ہے بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ اوٹلٹ کا سٹاک ہے وہ آپ کو سارے کوڈ وغیرہ بذار آرہے ہوں گے پرنٹڈ کلیکشن ہے سارم کلیکشن اتحاد کی یہ کلیکشن جو ہے ہائی کوالٹی پرنٹڈ کلیکشن ہوتی ہے یکنکی کرسٹل لون ہوتی ہے وہ کرسٹل لون میں میں نے سیل کی تھی تھا 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 سو میں وہ اس سے کوالٹی وائز ہوئی سی کم ہوتی ہے یہ پانچ نمبر تھا یہ چھے نمبر اس میں آپ مجھے دلیل نہ دیجئے کہ بھائی ہم لوگ ہمارا قصور نہیں ہے ٹی سی ایس والے آئے ہی نہیں وہ مجھے پتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بات پتا دیا یہ وائلڈ بٹا ہے کہ ٹی سی ایس والے جاتے ہی نہیں ہیں ٹی سی ایس والوں کا ہی چکر ہے اوڈروائز میں اپنے ریگولر کسٹمرز کو یہ بات نہیں کہتا کہ مجھے آپ پیسے پہلے بھیج دیں صرف اور صرف آپ کی صورت کیلئے کہہ رہا ہوں کہ کیا کرتے ہیں کہ کیشن ڈلیوری کا پارسل لے کے ہی جاتے ہیں وہیں پہ دفتر میں رکھ کے وہیں سے موڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسٹمر نے ریسیو نہیں کیا یا کسٹمر گھر پہ نہیں تھا کیونکہ ان کو جانا پڑتا ہے پارسلز کا زیادہ رشو ہوتا ہے سپیشلی بڑے شہروں میں اور کراچی میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیلرز جس طرح رفتار سے بڑے ہیں فیس بک پہ اور دوسرے چکروں میں اس میں ریٹرن کی ریشو بہت زیادہ ہوگی ہے کسٹمرز آرڈ کر کے آگے سے نصیب نہیں کرتے تو اس وجہ سے پھر یہ کوریر والے بھی کسٹمرز پارسلز سے گھبراتے ہیں یہ نمبر ساتھ آگے آگے اس کا بھی وائل بٹا ہے بڑا پیارا راگ ہے یہ بڑا اور کچھ میں جو میرے کام بند کرنے کی وجہ کچھ یہ بھی ہے کچھ پرسنپ اس میں اس کا بھی حصہ ہے کہ یہ کوریر والوں سے بہت تھام ہوں کہ ایک آپ کسٹمر کو بڑی مشکل سے کائل کرتے ہیں آرڈر لیتے ہیں تو آگے سے پھر آپ ٹی سی ایس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں حالانکہ کہنے کو آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور یہ نہیں ہے کئی لوگ لیچے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ٹی سی ایس کے ساتھ نہ کام کریں جی آپ لیپڈ کے ساتھ کریں آپ ایم ایڈ پی کے ساتھ کریں وہ بڑی اچھی ہیں آپ پوسٹ آفیس کے ساتھ کریں سب کے ساتھ میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے جس کے آپ ہتھے چڑھیں گے جس کے لڑا لگیں گے آپ کو وہ ناکو چلے چھوائے گا یہاں پہ یہ ایک ہماری کنڈیشن ہے پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسے بھی لے لیں کام بھی نہ کریں یہ اس کے بازوں ہیں اسی لئے ہم لوگ باہر جا کے یہ ساتھ کم پتھا باہر کے کنٹریز میں جا کے گھبرا جاتے ہیں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پہنچ جائیں اور گانے کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہوں کے ملک آپ کو مارے ہوتے ہیں آپ کو پاکستان میں مٹی نہیں ہے تو وہاں پر مٹی ہے وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ کام پورا لیتے ہیں تو ہمیں عادت نہیں ہوتی ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیسے بھی پورے لینے کام بھی نہ کریں گے گا اور یہ آٹھ نمبر صرف آٹھ آرٹیکلز رہ گئے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہہ کے بنگوانے کہ اگر ڈلیور ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ہم بعد میں نہ لیں گے نقصان تو اسی کا اونائے ہم نے کہوں سے پیسے دیا ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی آگے بہت ویڈیوز پڑی ہیں بہت زیادہ زبردست ویڈیوز پڑی ہیں کھانڈی کی پڑی ہیں اس کے علاوہ اس کی اتحاد کی پڑی ہیں اور اجوا کی بہت پڑی ہیں اس کے علاوہ اور میرے پاس بیچ ٹری کی پڑی ہیں تو سٹاک آتا رہے گا پھر بعد میں آپ نے کہنا ہے بھائی پلیز اب بیج دے اب ہم نہیں کرتے تو پھر میرے پاس option نہیں ہوگی یہ آٹس نمبر تھا نیچے description box میں ویرابیٹی چک کر لیجئے گا آرڈر کرنے کے لیے 0348421593 پر رابطہ کریں میرے کو بات بری لگی ہو تو اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ میری مجبوری ہیں میں آپ لوگوں کو حالات کے حساب سے بتاتا ہوں اگلی بیڈیو تک کریں مجھے اجازت دے اللہ حافظ